اسلام ایک سوڈینٹس کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جماعت سوم میں ہم لوگ پڑھیں گے نگار اوڈو جماعت سوم کی بچے میں ایسا نگار اوڈو کی نپال لیجئے ہیں آج ہمارا سبق ہے ذہین لڑکا ہمارا سبق نام ہے ذہین لڑکا ذہین لڑکا کی ریڈنگ اور اس کے عملہ کے الفاظ آپ پچھلی لیکچر میں نوڈاون کر چکے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے اپنی مش کو پورا کریں گے مش میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہی ہیں سوال جوب سوال جوب میں آپ کو لاس میں ویڈیو کے لاس میں پائٹ بورٹ پر لکے دے دوں گی ابھی ہم آتے ہیں نیکس پارٹ میں پارٹ دو ہے انہیں حفاظ کو جملوں میں استعمال کریں یہ کچھ حفاظ آپ کو دیئے گئے ہیں سٹوڈنٹس ان کو آپ نے اپنے مرزی سے کسی بھی جملے میں ڈھالتے ہوئے ان کو پاپی پر نوڈ کرنا ہے سفانہ موریش پر آجائیں یا سٹوڈنٹس سفانہ موریش میں ہمارے پاس ہے ورک بک ورک بک میں ہمارے صارے ہیں خالی جگہ پورکر پالی جگہ WAS بادشاہ کو ڈیش کہانیاں سننے کا بڑا شوق تھا بادشاہ کو کہانیاں سننے کا بڑا شوق تھا ایک لڑکا بہت ڈیش تھا ایک لڑکا بہت ذہین تھا بادشاہ نے گداں ڈیش سے بھر دیا بادشاہ نے گداں چاپلوں سے بھر دیا لڑکا بادشاہ کے ڈیش میں پہنچا لڑکا بادشاہ کے ڈربار میں پہنچا بادشاہ نے خوش ہو کر لڑکے کو ڈیش دیا بادشاہ نے خوش ہو کر لڑکے کو انعام دیا نقصاد الفاظ یعنی الفاظ کو ہم نے اس کے اُلڈ الفاظ سے ملانا ہے جیسے کہ بند کھلا چھت فش بادشاہ فقیل ذہین کم اکر باہد کے جمع یہاں پر ہم نے لکھنا ہے لڑکا لڑکے کا جمع لڑکوں یا لڑکے دونوں ہو سکتا ہے میل میلوں چاول چاولوں چڑیا چڑیوں کہانی کہانیاں دانا دانے سفاہ نمبر ایک اس پر آجئے سفاہ نمبر ایک اس میں ہمارے پاس نے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں پہلی اپشن ہے ہمارے پاس بادشاہ سننے کا شوقین تھا بادشاہ کیا سننے کا شوقین تھا بچوں پہلیاں کہانیاں لطیفے یا پھر نظمیں کہانیاں بادشاہ کہانیاں سننے کا شوقین تھا بادشاہ نے خوش ہو کر لڑکے کو انعام میں گھوڑا دیا شاباشی دی روپےوں کی تھیلی دی یا پھر ملازمت دی تو روپےوں کی تھیلی دی تیسرے پہ ہمارے پاس بادشاہ نے لڑکے کے وعدے ان کے سامنے تعریف کی اس کی ذہانت کی دیانت کی امانت کی یا شجاعت کی کس کی تعریف کی تھی اس بچوں ذہانت کی اچانک چڑیوں کے آنے لگے ریورد حجوم گول گرو گول چانل چڑیوں کے گول آنے لگے اس کہانے میں چڑیوں کا ذکر کیا گیا ہے نیچے چھے اور پریندو کے نام لکھیں بچوں اس کو آپ لوگوں نے کچھ سی پر حل کرنا ہے جیسے چڑیوں پریندو اسی طرح آپ نے کوئی سے بھی چھے پریندو کے نام اپنی مجھے سے یہاں پر لکھ دینا ہے اب صفحہ نمبر 22 پر آجئے بچوں صفحہ نمبر 22 پر بچوں نے یہ کام اپنی بک پر نہیں کرنا ہے یہ جو پر موجود لفظ دیا گیا ہے آپ کو بار ختم کہت چھت دانا چونچ ان سب کو آپ نے خوشکت پیاری طرح اچھی طریقے سے یہاں پر لکھنا ہے سرگرمی میں ہمارے پاس موجود ہے چڑیوں کا خاکم کمن کرنا اور اس میں رنگ بڑھنا یہاں پر چڑیوں دی گئی ہے اس میں آپ نے اس کا خاکم کمن کرتے ہو اس میں پیاری سے رنگ کرنے چلے سپورنٹس اب ہم آتے ہیں سوال جاپی طرف چلے بچوں ہمارے پاس پہلا سوال ہے بادشاہ کو کسی چیز کا شوق تھا اور اس نے کیا اعلان کروایا اس کا جواب ہے بادشاہ کو کہانیاں سننے کا شوق تھا اس نے ملک بھر میں اعلان کروایا کہ جس نے بادشاہ کو ایسی کہانی سنائی جو کبھی خط نہ ہونے والی ہو تو اسے مو مانگا انعام دیا جائے گا اسی طرح سوال دو ہے ہمارے پاس بچے نے ماں سے کس بات کی اجازت مانگی جواب نمبر دو ہے ہمارے پاس بچے نے ماں سے بادشاہ کو کہانی سنانی کی اجازت مانگی سوال نمبر تین ہے ہمارے پاس بادشاہ نے بچے کی بات کاٹ کر کیا کہا جواب نمبر تین ہے ہمارے پاس بادشاہ بچے کی بات کاٹ کر بولا بس کرو یہ بتاؤ اس کے بعد کیا ہوا سوال نمبر چار ہے بادشاہ نے بچے کے ماں باپ کو بلا کر کیا کہا جواب نمبر چار ہے ہمارے پاس بچوں تو بادشاہ نے لڑکے کے ماں باپ کو بلا کر رڑکی کی ذہانت کی تعریف کی سٹورنٹس یہ سواجہ آپ کو نوز رہا ہوں میں نے ابھی ان ڈیپ کافی سوئے اس کو پیارے سے خوش ہے ہم ناز میں لکھیں اور ان کو اچھی دیکھ سیاد کرنے کی کوشش کیجئے اپنا خیر رہے گا بچوں اللہ حافظ